ہیلو دوستوں سواگت ہے آپ کا انجینیس والا میں اور آج کی اس کلاس میں اس چھوٹے سے سیشن میں ہم کچھ بہت ہی ایمپورٹنٹ ایشیوز ڈسکس کرنے والے ہیں آپ کے آنے والے سیسی جائی دوہزار چوبیس کے اگزام کے لیے دوستوں ہم بات کریں گے ان ٹین ایمپورٹنٹ ایشیوز کے بارے میں جو آرٹ اینڈ کلچر میں آپ کے کرنٹ افیرز کے سیکشن میں کوششنز بنا سکتے ہیں تو چلیے بینہ ایک بھی سیکنڈ ویس کی یہ سٹارٹ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ آج ہم کن ایمپورٹنٹ ایشیوز کے بارے میں ڈسکسن کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے دوستوں ہم بات کریں گے میرہ پیبی کے بارے میں میرہ پیبی بیسیکلی ہے کیا میرہ پیبی بیسیکلی یہ مہلاؤں کا ایک آندولن ہے یہ مہلاؤں کا ایک خود کا بنایا ہوا سمو ہے جو ایک طریقے سے باقی مہلاؤں کو سشکت کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کہاں پر منایا جاتا ہے یہ بیسیکلی منیپور میں منایا جاتا ہے یہ منیپور اسٹیٹ میں منایا جاتا ہے اور میرہ پیبیس کو ایمام ایماس اور مدرس آف منیپور بھی کہا جاتا ہے ایماس اور مدرس آف منیپور بھی کہا جاتا ہے ان کا ادیش یہ ہے کہ جو بھی مہلائیں کسی نہ کسی طریقے کا اپریشن کسی نہ کسی طریقے کا اتھپیڑن سہ رہی ہیں ان کو کھل کر سامنے آنا چاہیے اور اپنی بات کو سامنے رکھنا چاہیے جس سے ان کا سشکتی کرن ہو سکے تو کسی بھی طریقے کا اگر ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتا ہے مہلاؤں کے اگینسٹ اس کو ہم کیسے روک سکیں تو یہ ایک طریقے سے پیٹرولنگ کرتے ہیں رات میں پیٹرولنگ کرتے ہیں سٹریٹس پہ اور ایک طریقے کا آندولن کھڑا کرتے ہیں اور اس کو لوکل کلچر میں منیپور میں لوکل لینگویج میں میرا پیوی کے نام سے جانا جاتا ہے یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے جو لوگ ہندی میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ لوگ ہندی میں بھی دیکھ سکتے ہیں تو میرا پیوی بیسیکلی مہلاؤں کی ایک مشال کا سمو ہے جو مشال لے کر چلتی ہیں اور یہ مڑیپور میں ایک ساماجک آندولن ہے مڑیپور کا ایک ساماجک آندولن ہے ان کو ایماس یا مڑیپور کی ماتائیں بھی کہا جاتا ہے یہ مہلائیں الگ الگ بیک گراؤن سے آ سکتی ہیں بٹ ان کا صرف ایک ادیش ہوتا ہے یہ رات میں پیٹرولنگ کرتے ہیں گشت لگاتے ہیں اور دوسری مہلاؤں کو سشکت کرنے کا پریاس کرتے ہیں جس سے مہلاؤں کے خلاف کسی بھی طریقے کا مانو ادھکار کا اُلنگھن نہ ہو سکے تو کلچر میں آپ سے اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے اس کو اچھے سے نوٹ کر لیجئے میرا پیوی چلتے ہیں دوسرے مدے کی طرف ہم بات کرتے ہیں ٹنکائی میتھڈ کے بارے میں ٹنکائی میتھڈ کیا ہے ٹنکائی میتھڈ بیسیکلی ایک طریقے کا شپ بیلڈنگ کا میتھڈ ہے شپ بیلڈنگ کا میتھڈ ہے اس میں شپس کو بنانے کے لیے ایک وشیش طریقے کی اسٹیچنگ کا یوز کیا جاتا ہے جس کو ہم سلائی بولتے ہیں سادہ رنبہ شاہ میں اور حالی میں جو بھارتی نو سینہ ہے منسٹری آف کلچر اور انڈیان نیوی منسٹری آف کلچر اور انڈیان نیوی جو بھارتی نو سینہ ہے یا جل سینہ جس کو آپ کہہ سکتے ہو اور جو منسٹری آف کلچر ہے انہوں نے آپس میں ایک کلابوریشن کیا ہے اور اس بات کے اوپر نرڈے لیا ہے کہ جو ٹنکائی میتھڈ ہے شپ بیلڈنگ کا اس کو پھر سے اسٹیبلش کیا جائے اور پرموٹ کیا جائے تو یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ٹنکائی میتھڈ کس سے جڑا ہوا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک وشیش طریقے کا پانی کے جہاج بنانے کا شپ بیلڈنگ کا ایک میتھڈ ہے جو پہلے یوز کیا جاتا تھا پھر وہ آپسولیٹ ہو گیا اور حال ہی میں منسٹری آف کلچر اور انڈیان نیوی نے یہ نرڈے لیا کہ اس کو پھر سے جاگرت کیا جائے ریسٹور کیا جائے تو یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے نیکس مدی کی طرف چلتے ہیں بات کرتے ہیں راس مہتصب یا راس لیلا کے بارے میں راس مہتصب یا راس لیلا یہ آسام کے ایک آئی لینڈ میں اس کو منایا جاتا ہے اور اس کو راس مہتصب یا راس لیلا کہا جاتا ہے تو یہ بیسیکلی آسام کے پاس ایک آئی لینڈ ہے جس کا نام ہے مجولی اور یہ مجولی جو ہے یہ ورڈ کا سب سے بڑا انہابیٹٹ ریور آئی لینڈ ہے مطلب یہ ندی میں بنا ہوا آئی لینڈ ہے جس کا نام ہے مجولی یہ آسام کے پاس پایا جاتا ہے اور یہاں پر ہر ورش ایک مہتصب بنایا جاتا ہے جس کو راس مہتصب یا راس لیلا کہا جاتا ہے تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ راس لیلا کہاں منائی جاتی ہے ہو سکتا ہے وہ آپ سے آئی لینڈ کے بارے میں نہ پوچھے ریور آئی لینڈ کے بارے میں نہ پوچھے آسام کے بارے میں پوچھ لے یا آئی لینڈ کے بارے میں پوچھے تو اس کو آپ دیکھ لیجے گا یہ important ہے یہ راس لیلا یا راس مہتصف basically یہ ویشنو کلٹ سے آتا ہے یہ ایک طریقے کا نیا ویشنو سمودائے یا ویشنوزم کو ماننے والا سمودائے یہاں پر کئی سارے ویشنو سمودائے کو ماننے والے مندر بھی ہیں monestries بھی ہیں اور وہاں پر لوکل بھاشا میں ان کو سترس بھی کہا جاتا ہے لوکل بھاشا میں ان کو سترس کہا جاتا ہے یہ جو ویشنوائیت monestries ہیں یہ جو ویشنوو کے جو مندر ہیں ان کو سترس بھی کہا جاتا ہے تو یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ راس مہتصف یا راس لیلا یہ پوچھا جا سکتا آپ سے بہت امپورٹنٹ ہے اس مہتصف میں جو وہاں کے لوگ ہیں وہ ایک وشیش طریقے کا ایک ڈراما پرفارم کرتے ہیں اور اس کو لوکل بھاشا میں کہتے ہیں بھاؤنا بھاؤنا یہ ایک طریقے کا ٹریڈیشنل فارم آف ڈراما ہے اور اس میں جو آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ الگ الگ طریقے کے میتھولوجیکل کریکٹرز کو پلے کرتے ہیں تو یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ بھاؤنا کیا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بھاؤنا جو ہے وہ ایک وشیش طریقے کا ڈراما ہے ایک لوکل آرٹ فارم ہے جو اس راس مہتصف یا راس لیلا مہتصف میں وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں وہ پرفارم کرتے ہیں تو یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اس کی جو شروعات ہے یہ جو ڈراما ہے اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے تو اس کی شروعات لگ بھگ لگ بھگ پندرہ سے سولوی شتابدی کے آس پاس ہوتی ہے اور یہ ایک طریقے کا سوشل ریلیجیس ریفارمیشن تھا ساماجک اور دھارمک صدھار کی اس میں بات کہی گئی تھی اور اس کے لیے جو سب سے بڑا کنٹریبیشن مانا جاتا ہے وہ آسام کے جو سب سے بڑے ریفارمر ہے سوشل ریلیجیس ریفارمر ہے ان کا نام ہے شریمنت شنکر دیو شریمنت شنکر دیو ٹھیک ہے تو یہ بھی نام آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کلچر آرٹ اور کلچر میں اس کو بھی نوٹ کر لیجے گا تو اس میں دیکھو تین چیزیں چار چیزیں امپورٹنٹ ہیں سب سے پہلا یہ مہتصب ہوتا کہاں ہے تو یہ مہتصب آسام کے پاس ایک آئی لینڈ ہے مجولی آئی لینڈ وہاں پر ہوتا ہے مجولی آئی لینڈ یہ وشو کا سب سے بڑا ندی میں بنا ہوا آئی لینڈ ہے مجولی آئی لینڈ کی مجولی جو ہے یہ آسامیز جو کلچر ہے اس میں جو ویشنف کلچ ہے نو ویشنف واد ہے اس کا مول یہاں پر پائے جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیو جو ہے برحم پت از ندی پر بنا ہے کیونکہ یہ ریویر آئی لینڈ ہے کہاں بنا ہے برحم پت از ندی پر بنا ہے اور اس میں درجنوں متھ ہے اور استھانی بھا شاہ میں ان ویشنف مٹھوں کو کیا کہا جاتا ہے ان کو سترس کہا جاتا ہے اس کو میں صحیح کر دیتا ہوں سترس کہا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک اور پارٹ ہے اس کا لوکل ڈراما کا اس لوکل ڈراما کا نام ہے بھاؤنا اس میں وہاں کے جو لوگ ہیں وہ ایک وشیش طریقے کی پوشاک پہنتے ہیں اور مائٹھولوجیکل کریکٹرز کو پلے کرتے ہیں اور اس کے پیچھے جو ادیش ہے جو دھارہ ہے وہ کیا ہے تو یہ ایک طریقے کا ساماجیک اور دھارمک سدھار کا آندولن سے اس کی شروعات ہوتی ہے اور اس کے پیچھے جو ویکتی ہے ان ویکتی کا نام ہے شریمنت شنکر دیوہ یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے چلیے نیکس مدے کی طرف چلتے ہیں شانتی نکیتن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو شانتی نکیتن حالی میں چرچہ کا وشیح بنا ہوا تھا اور آرٹ اینڈ کلچر میں پوچھا جا سکتا ہے تو شانتی نکیتن کو حال ہی میں یونیسکو کی ورڈ ہریٹیج لسٹ میں شامل کرنے کی بات کری گئی ہے شانتی نکیتن ویسٹ بینگول میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے بیر بھم ڈسٹرکٹ بیر بھم ایک جلا ہے ویسٹ بینگول میں اور وہاں پر یہ استحت ہے شانتی نکیتن شانتی نکیتن کا تھوڑا سا اتحاس دیکھ لیتے ہیں جو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اس کی استھاپنا کس کے دورہ کی گئی اور اس سے جڑے ہوئی کچھ اور باتیں بھی کر لیتے ہیں جو آپ سے پوچھا جا سکتی ہیں تو شانتی نکیتن کی جو استھاپنا ہے وہ دیبیند ناتھ ٹیگور جی نے کی تھی اور اس کے ساتھی ساتھ وشو بھارتی کی استھاپنا ان کے پتھ رویند ناتھ جی کے دورہ کی گئی تھی تو یہ شانتی نکیتن اور وشو بھارتی دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں وشو بھارتی جو ہے وہ یونیورسٹی ہے اور یہ ربیند ناتھ جی کے دورہ سٹارٹ کی گئی تھی نیکش ہم بات کرتے ہیں سرب وید مہا مندر کے بارے میں سرب وید مہا مندر کی شروعات کری گئی ہے بنارس میں کری گئی ہے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا میڈیٹیشن سینٹر بننے والا ہے سرب وید مہا مندر بنارس میں بنایا جا رہا ہے اس کو منظوری مل گئی ہے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا میڈیٹیشن کا سینٹر ہونے والا ہے تو یہ امپورٹنٹ ہے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اس کو نوٹ کر لیجی نیکس ہم بات کریں گے چندرکانت سومپورا کے بارے میں شاید آپ نے ان کا نام سنا ہو آرٹ انڈ کلچر میں ان کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کیونکہ حال ہی میں آیودیا میں شری رام بھگوان کے مندر کے اناؤگریشن میں کافی زیادہ چرچہ اور خبر بنی تھی اور اس سے کوششن پوچھا جا سکتا ہے کیونکہ یہ ایک عام جیون سے جڑا ہوا سوال ہے تو اس مندر کا نرمان کس کے دورہ کیا گیا اس مندر کو بنانے میں جو آرکیٹیکٹ جو ڈیزائن تھا وہ کس کا تھا ان کا نام ہے چندرکانت سومپورا تو چندرکانت سومپورا جو ہے یہ چیف آرکیٹیکٹ ہے آیودیا کے رام مندر کے اور یہ احمدہ بات سے ان کا جڑاو ہے اور انہوں نے کئی بڑے مندروں اور اسمارکوں کا نرمان بھی کیا ہے تو ان کا نام آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کی چیف آرکیٹیکٹ کون ہے تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ان کا نام آپ کو پتا ہونا چاہیے چندرکانت سومپورا نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں چمیہ بلککو کے بارے میں چمیہ بلککو یا کوٹن کلنگارہ یہ ایک فیسٹیول ہے ایک تیوہار ہے کہاں کا ہے یہ کیرل میں بیسیکلی ایک تیوہار ہے اور یہ بھگوٹی دیوی بھگوٹی دیوی کے کیندر یہ کیندر میں رہتا ہے مطبب بھگوٹی دیوی اس کے کیندر میں ہیں ان کو کیندر میں رکھ کے یہ تیوہار منائے جاتا ہے اس میں جو پورش ہوتے ہیں وہ مہلاؤں کے کپڑے پہنتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں لالٹین یا لیمپ لے کے پروسیشن نکالتے ہیں یا ریلی نکالتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے چمیہ بلککو یہ فیسٹیول کہاں سے جڑا ہوا ہے تو چمیہ بلککو فیسٹیول جو ہے یہ کیرل سے جڑا ہوا ہے یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں اس میں یہ جو ڈیووٹیز ہے جو اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں جو پورش اس میں مہلاؤں کی پوشاک پہن کے لیمپ لے کے ریلی نکالتے ہیں وہ بیسکلی اس مندر کے چاروں طرف اس کو سرکل کرتے ہیں اور اس میں دس سال سے کم عمر کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی چھوٹی بچیوں کے کپڑے پہنتے ہیں اور ان کو ہم کیا کہتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں کککا ویلککو اور یہ بھی کئی ساری ریچولز کو پوفارم کرتے ہیں بیسکلی وہ آپ سے اتنا ڈیپ میں نہیں پوچھے گا آپ سے ڈیریکلی وہ ایک کوششن پوچھ سکتا ہے کہ چمیہ ویلککو کہاں سے ریلیٹڈ ہے کس جگہ سے ریلیٹڈ ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ کیرل سے ریلیٹڈ ہے اور کون سے گارڈ یا کون سی گارڈیس اس کے کیندر میں ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو بھگوٹی ماں ہے تیوی بھگوٹی ہے وہ اس کے کیندر میں ہے نیکس ہم بات کریں گے کلاسیکل ڈانس فارم کچھی پوری کے بارے میں یہ چرچہ کا وشے کیوں بنا ہوا تھا کچھی پوری چرچہ کا وشے اس لیے بنا ہوا تھا کہ کلاسیکل ڈانس فارم انتکال سے مطلب ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ ہمیشہ سے تھے اور ہمیشہ رہیں گے بٹھ حال کے کچھ دنوں میں کچھ ایسی پرستیتیاں آ رہی ہیں جس سے لگ رہا ہے کہ یہ ڈانس فارم ایسا نہ ہو کہ آگے آنے والے سمیہ میں دیرے دیرے ویلپت ہو جائے کیونکہ لوگوں کا اس میں انٹریسٹ کم ہو رہا ہے جس طریقے کا آدھونک سماج ہم دیکھ رہے ہیں اس میں شاید آگے آنے والے سمیہ میں یہ ڈانس فارم بچ پائیں گے پریزر ہو پائیں گے کی نہیں ہو پائیں گے یہ چرچہ کا وشے بنا ہوا تھا تو ہو سکتا ہے وہ آپ سے پوچھ لے کہ کچھی پوری جو ہے یہ کہاں کا کلاسیکل نت ہے کہاں کا کلاسیکل ڈانس ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ آندھر پردیش سے جڑا ہوا ہے اس کا جو ڈانس سے بڑا کنٹریبیوشن تھا وہ تھا سدھیندر یوگی جی کا سدھیندر یوگی یہ نام بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تو اس کو یاد رکھئے گا تو کئی سارے ایسے کلاسیکل ڈانس فارم ہے جو آپ سے وہ پوچھ سکتا ہے جیسے بھرت ناٹیم بھرت ناٹیم ہندی میں لکھ دیتے ہیں بھئی بھرت ناٹیم یہ تمیل نادو سے جڑا ہوا ہے ٹھیک ہے کتھک کلی یہ کیرل سے جڑا ہوا ہے کچھ پوڑی میں نے آپ کو بتائی یہ آندھر پردیش سے جڑا ہوا ہے اور بھی بہت سارے ہیں مہنی اٹم مہنی اٹم یہ بھی کیرل سے جڑا ہوا ہے اور اوڈیسی یہ اوڈیسہ سے جڑا ہوا ہے اور مانی پوری مانی پوری ڈانس یہ مانی پور سے جڑا ہوا ہے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے اور ایک اور ڈانس کلاسیکل ڈانس ہاں ہوتا ہے ستریہ یہ آسام سے جڑا ہوا ہے یہ آسام سے جڑا ہوا ہے اور نورتھ انڈیا میں جو کلاسیکل ڈانس ہے ڈیس کتھک یہ نورتھ انڈیا تو اس میں سے کوئی بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کچھی پوری جو ہے یہ آندھر پردیش تو اس میں سے کوئی بھی کلاسیکل ڈانس ہاں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اس کو دیکھ لیجئے گا نیکس ہم آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں حال ہی میں آرکیولوجس نے یہ فائنڈنگ کری ہے یہ پایا ہے کہ راک آرٹ کا پہلا ایویڈنس کہاں پر ملا ہے تو راک آرٹ کا یا پتھر کے اوپر آرٹ بنانے کا جو پہلا ایویڈنس ہے وہ کرناٹک میں مینگلور سٹی میں ملا ہے اور یہ دو پیروں کے چن ہیں ہیومن فوٹپرنٹس کے نشان ہیں ایک نیچرل سٹون ہے جس پہ یہ ہیومن فوٹپرنٹس پائے گئے ہیں اور ایسا مانا جاتا ہے کہ ان کی جو بناوٹ ہے وہ لگ بگ لگ بگ فرسٹ یا سیکنڈ سینچوری ایڈی کے آس پاس کی ہے جو سب سے پرانا مانا جا سکتا ہے تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ راک پینٹنگ کا پہلا ایویڈنس کہاں ملا ہے حالی میں تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کرناٹک میں مینگلور سٹی میں یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اچھا کون سی شرائن کے پاس یہ ملا ہے تو جو شرائن جہاں پر یہ ملا ہے اس کا نام ہے بولورپنے کوٹیڈا بابو سوامی شرائن تھوڑا کٹھن نام ہے کیونکہ بھاشا کا انتر ہے تو بولورپنے کوٹیڈا بابو سوامی مندر کے پاس یہ فوٹپرنٹس ملے ہیں اور یہ لگ بھگ لگ بھگ فرسٹ یا سیکنڈ سینچوری ایڈی کے آس پاس کے مانے جا رہے ہیں تو یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں بھنداسر جین ٹیمپل کے بارے میں بھنداسر جین ٹیمپل جو ہے یہ بھی کا نیر راجستان میں ہے اور یہ جین مرچنٹ بھنداسر اوسوال کے دوارہ یہ بنایا گیا تھا اور اس کو انہوں نے ڈیڈیکیٹ کیا تھا فیفت تیر تھانکر جن کا نام ہے سومتی ناث سومتی ناث جو پانچوے تیر تھانکر تھے جین پرمپرہ میں ان کو جو ہے انہوں نے ڈیڈیکیٹ کیا تھا اور حال ہی میں اس کو آرکیلوجیکل سروی آف انڈیا کا پروٹیکشن دیا گیا اسی وجہ سے یہ چرچا کا وشیب بنا ہوا تھا اور آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جو بھنداسر جین ٹیمپل ہے یہ کہاں پر ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ بی کا نیر راجستان میں ہے جین پرمپرہ کے کون سے تیر تھانکر اس سے جڑے ہوئے ہیں تو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے پانچوے تیر تھانکر سومتی ناث جی کی کہانی جو ہے ان سے جڑی ہوئی ہے کیونکہ جنہوں نے یہ مندر بنوایا تھا بھنداسا او سوال انہوں نے یہ ڈیڈیکیٹ کیا تھا پانچوے تیر تھانکر جو جین سمدائے کے ہیں سومتی ناث چی کو چی کے دوستو آج کی سیشن میں ہم یہی دس ایمپورٹنٹ ایشیوز لے کر آیا تھے جو آرٹ ان کلچر میں آپ سے اسے سی جی 2024 ایگزامنیشن میں پوچھے جا سکتے ہیں پوچھے جا سکتے ہیں